السلام علیکم دوستو خوش آمدید ہمارے چینل بلک میجک اور روحانیت میں تو دوستو آج میں آپ کے لیے کالے کلوے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ محبت کا بہت ہی مجرب اور مفید عمل ہے دوستو کالے کلوے اس کے کہیں طرح کے عمل ہمارے پاس موجود ہے لیکن آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں تو اس عمل میں کوئی ڈر و خوف نہیں ہے بینہ کسی ڈر و خوف کے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس عمل میں آپ بہت ہی کم وقت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ عمل بڑے بچے جوان عورتیں سبھی کر سکتے ہیں لہذا اس عمل میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ہوگی اور کامیابی کے لئے آپ کو مزید کسی عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو اس عمل کو ایک مرتبہ سمجھنا ضروری ہے جب آپ اس عمل کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے تو پھر اس عمل کو کرنے میں آپ کو کوئی مشکل کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوستو کالا کلوہ بیر ایک بہت ہی پاورفل عمل ہے اور کالا کلوہ آپ کے محبوب کو پلک جپکتے میں حاضر کرنے کی طاقت رکھتا ہے کالا کلوہ آپ کا کام اس وقت کرتا ہے جب آپ اس کے عمل کو مکمل شرائط اور زوابط کے تحت پابندی کے ساتھ کریں دوستو میں آپ کو کالا کلوہ کا ایک بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل ابھی بتانے لگا ہوں اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو اس عمل کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کون سی احتیاطیں ہیں جو آپ کو برتنی پڑے گی جس کے بعد آپ کو اس عمل میں سو فیصد کامیابی ہوگی تو دوستو سب سے پہلے یہ سمجھ جائے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ بالکل تنہائی اور اندیرے میں آپ کا بیٹھنا ضروری ہے دوستو آپ ایک عدد چراغ جلائیں گے چراغ تامبے کا مل جائے تو بہت بہتر ہوگا وگرنہ آپ مٹی کا چراغ بھی جلا سکتے ہیں چراغ میں آپ نے ایک عدد نقش بتی بنا کے جلانی ہے نقش آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا جو کالے کلوے کا نقش ہے اس نقش کو آپ جلائے ٹھیک ہے اور اس سے روی لپیٹ کے آپ نے اس کے اندر زیتون کا تیل ڈال لینا ہے ٹھیک ہے دوستو زیتون کا تیل آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ہی کم وقت میں کامیابی مل جائے گی دوستو کالے کلوے کا عمل اگر آپ تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے کریں تو آپ کو ایک ہی رات میں کامیابی مل جاتی ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو تین دن تک کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ شرائط کا خیال نہ کریں تو پھر آپ کو گیارہ اکیس یا اکتالیس دن بھی لگ سکتے ہیں تو دوستو اس لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ محنت کرنا ہی چاہتے ہیں اور اپنے محبوب کو پانا چاہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ دل سے محنت کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی دوستو جب آپ اس نقش کو بتی میں لپیٹ کر جلا لیں گے اور اس میں آپ زیتون کا تین ڈال لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے محبوب کے نام کے آداد کے موافق اس عمل کو پڑنا ہے اگر آپ اس منطر کو نہیں پڑ سکتے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس بات کو احتیاط کریں اگر آپ کے محبوب کے نام کے آداد پہلی تو اسی کے موافق آپ پڑے اگر آپ محبوب کے نام کے آداد کے موافق نہیں پڑنا چاہتے مخصوصت آداد میں پڑنا چاہتے ہیں تو دوستو پھر آپ ایک سو آٹھ دانے کی تین مالہ اور اگر آپ تین مالہ نہیں پڑ سکتے تو ایک ہی مالہ پڑ لیا کریں لیکن کوشش یہ کریں بہتر ہے جب آپ جلت ریزلٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک سو آٹھ دانوں کی تین مالہ ایک دن میں پڑیں گے اس سے آپ کو بہت ہی جلتی کامیابی ہوگی عمل کے دوران آپ نے مشرق کی طرف روخ کر کے بیٹھنا ہے مشرق یعنی ایسٹ کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرف آپ نے روخ کر کے بیٹھ جانا ہے باقی ممالک والے اپنے ملک کے حساب سے دیکھ لے کہ مشرق ان کے کس سیٹ پہ پڑتا ہے دوستو اس کے علاوہ آپ نے ایک کالا کپڑا زمین پہ بچا دینا ہے اور کالا کپڑا زمین پر بچانے کے علاوہ آپ نے عمل کے دوران اگر بتی وغیرہ جلا لینی ہے آپ اگر بتی کے علاوہ بھی لوبان وغیرہ بھی جلا سکتے ہیں کہ آپ لوبان جلائے اور ساتھ میں عود وغیرہ جلا لیں لیکن اگر آپ کسی وجہ سے آپ لوبان اور عود کو نہیں جلا پائے یا آپ کو لوبان اور عود دستیاب نہ ہو تو اس صورت میں آپ کو اگر بتی جلا سکتے ہیں اچھے خوشبو والی اگر بتی اجسانی کے ساتھ مل جاتی ہے آپ وہ لے اور اس کو جلا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے منطر آپ نے پڑھنا ہے اور مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سو فیصد محبوب کے تصور کے ساتھ آپ نے منطر پڑھنا ہے منطر میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ویسے آپ کو منطر انشاءاللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگا بہت ہی آسان منطر ہے اور کافی مشہور اور معروف بھی ہے کالا کلوہ کالی رات کالا بیجوں آدھی رات جب وہ آوے آدھی رات تن من لاغے ساری رات کالوہ بیر فالانی کو بیٹی کو اٹھالا دوستو یہاں جو فالانی ہے یہاں پر آپ نے اپنے محبوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے یعنی فلا بنت فلا بیٹی کو اٹھالا اور یا آپ نے کہنا ہے کہ فلا بن فلا بیٹے کو اٹھالا دوستو یہاں پر آپ نے پہلے محبوب کا نام لینا ہے پھر بن لگانا ہے اس کی والدہ کا نام لینا ہے سوتی کو جگا لاؤ کڑی کو دڑا لاؤ حال لاؤ فی الحال لاؤ جو نالا ہے تو سگی بہن بانجی کے سیج پر پگ درے امید ہے آپ کو منطر آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا میں ایک مرتبہ پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے پڑھ لیتا ہوں کالا کلوہ کالی رات کالا بیجوں آدھی رات جب وہ آوے آدھی رات تنمن لاغے ساری رات کلوہ بیر فلانی کو بیٹی کو اٹھالا سوتی کو جگا لاؤ کڑی کو دڑا لاؤ حال لاؤ فی الحال لاؤ جو نالا ہے تو سگی بہن بانجی کے سیج پر پگ درے دوستو عمل مکمل کرنے کے بعد جو اگلی صبح ہوگی جب رات کو آپ عمل کریں گے عمل کرنے کا بہترین ٹائم آٹھ بجے یہ رات کے بارہ بجے کا وقت ہے آپ گیارہ بجوں کے بعد کسی بھی ٹائم عمل کر لے ساڑھے بارہ سے پہلے پہلے مکمل کریں ٹھیک ہے ایک ہی وقت رکھیں ٹھیک ہے صبح آپ نے جو عمل کیا ہے جو چراغ جس چراغ میں آپ نے بتی جلائی ہوگی اس کے اندر اس کا جو کوئلہ ہوگا جو بتی کے راک ہوگی وہ پڑی ہوئی ہوگی تو آپ نے وہ چراغ اس کے راک سمیت جو اس بتی کی راک ہے اس کے راک سمیت آپ نے اس چراغ کو دریا میں ڈال لینا ہے یہ آپ نے صبح کرنا ہے اگلے دن آپ نے دوبارہ نئی چراغ میں نئی بتی جلانی ہے اور آپ نے تین دن یا پانچ دن یا سات دن جب تک آپ کا عمل چلتا ہے آپ نے اسی ترتیب کو کنٹیونیو کرنا ہے ویسے دوستو اس میں اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو یقینی کامیابی اور بہت کم وقت میں بہت جلتی کامیابی مل جائی ہے باقی بھی عاملین حضرات نے اس کے کافی طریقے بتایا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو کسی نے اس طریقے سے کوئی مکمل طریقہ نہیں بتایا ہوگا جس طرح ہم آپ کے گائیڈ کر رہے ہیں اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو مکمل کامیابی ہوگی اس کے بعد جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے ٹیک ہے تو پھر آپ کالے کلوے کے نام کی کوئی بھی چیز میٹی چیز بچوں غیرہ میں بانٹ دینا دوستو یہ یاد رکھیں کہ اس عمل کو غیر مسلم حضرات کریں ٹیک ہے کیوں نہ کہ یہ عمل انہی کے لیے ہے مسلمان حضرات بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ گناہ کے ذمہ دار خود ہوں گے ہماری طرف سے انہیں اجازت نہیں ہے باقی اس عمل کی مکمل اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں تو دوستو ایک بات میں آپ کو مزید یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے دوران اگر آپ کو کوئی آواز وغیرہ آتا ہے یا کوئی ڈر و خوف پیدا ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو توجہ نہ دیں بلکہ مکمل آپ نے اپنے محبوب کو توجہ دینی ہے دوستو اس سے پہلے میں نے کالی ماتا کا ایک عمل بتایا تھا محبت کے لیے اب بہت ہی زیادہ پاورفل اور مجرب عمل ہے جن دوستوں نے کیا ہے تو ان کے کامیابی کے میسج بھی مجھے موصول ہوئے ہیں اس کا لنک بھی میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس عمل کو بھی ضرور آزمیں انشاءاللہ آپ کو سوشیصت کامیابی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگابان